دوستو اس ویڈی میں ہم بات کریں گے آسام ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا بی ایس بی ورسیز کے ایس کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں پوری طرح سے ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹس مین اور بولر دونوں کو کافی اچھا سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی ایس بی کے بارے میں اس ٹورنامنٹ میں اب تک دوستو چار مقابلے کھلے ہیں اس میں سے تین مقابلے انہوں نے وین کیے ہیں اور ایک مقابلہ ان کا باریس کی وجہ سے ابیڈن ہوا تھا ٹیم کی اور سے نیبیر دیکھا اور یہاں سے پرویز عزیز آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے نیبیر کا پہلا میچ اچھا نہیں تھا لیکن لاشت کی دو میچ میں چھبیس اور دوستو ساٹھرن منا کر رہے ہیں پچھلے دو میچ سے ٹیم کو اچھا سٹارٹ دے رہے ہیں اور رول چونتیس کا ایوریج ہے وہیں پر پرویز عزیز ہے دوستو اور رول تیس کا ایوریج ہے پہلے میچ میں دس پھر شولہ اور دوستو لاشت میچ میں ایک رن پراؤٹ ہوئے تھے نیرز یادو اوپن بھی کہا چکے ہیں ون ڈاؤن بھی آ چکے ہیں لاشت میچ میں تیرہ سیکنڈ لاشت میچ میں سترہ بنائے اور رول انیس کا بیٹنگ ایوریج ہے ان کے بعد ایس پوسکانتہ جو کی ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں لاشت میچ میں پہلی بار کھیلے تھے نمبر چار پہ بیٹنگ کی تھی صرف ایک رن نے یہ بنا پائے اور رول دیکھو گے ٹی ٹونٹی میں آٹ کا ایوریج ہے لسٹے میں انتیس کا بیٹنگ ایوریج ہے اور بیٹنگ کے لاؤں پار ٹائم گین باز بھی ہے دیکن دوستو ابھی جو لاشت میچ تھا اس میں تو انہوں نے بولنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کی تھی تو بولنگ سے تو بالکل امید ایک بار نہیں کر سکتے ہیں واسکور رحمان ویگٹ کی پر بلے باز ہیں لاشت میچ میں کھیلے تھے نمبر پانچ پہ موکہ ملا چار رن بنائے اور رول ٹی ٹونٹی میں سترہ کا بیٹنگ ایوریج ہے عیسان احمد نمبر پانچ اور چھے پہ کھیل رہے ہیں لاشت میچ میں بائیس سیکنڈ لاشت میچ میں چھے رن بنائے اور رول پتچیس کا بیٹنگ ایوریج ہے راجو کودین احمد بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر لیتے ہیں بیٹنگ میں اٹھارہ چار اور لاسٹ میچ میں اننیس بنائے تھے بولنگ میں دوستو پہلے میچ میں ایک آور دو ویگٹ نکالے دوسرے میچ میں دو ور بارہ رنگ جیرو ویگٹ اور لاسٹ میچ میں تین آور میں چونتی سن اور ایک ویگٹ کل ملا کر دوستو تین میچ میں چھے ور ڈالے ہیں اور تین ویگٹ نکالے ہیں تو ایک ٹھیک تھاک سی ہی گین باز ہے لہٰ لیکن کہ ابھی تک ٹیمن سے چار ور کمپیٹ بولنگ نہیں کروا رہی ہے ان کے بعد نیپن ڈے کا ہے ایورالز پرپورمر گین باز ہے کبھی ویگٹ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا پہلے میچ میں ایک ور شات رنگ دو ویگٹ تھے دوسرے میچ میں دو ور پندر رنگ جیرو ویگٹ اور لاسٹ میچ میں تین اور میں پندر رنگ خس کر کے ایک ویگٹ نکالا ان کے بعد آکاس سین گپتا ہے بیٹنگ آرڈر بلکل بھی کنفرم نہیں ہے نمبر چار پر بھی کھیل چکے نمبر شات پر بھی نمبر نو پر بھی لیکن ابھی تک دس کا آنکڑا بھی نہیں چھوپائے بولنگ میں جہاں تک سوال ایک میچ میں چار اور کمپیٹ ڈالے تھے اس میں انہوں نے تیس رنگ خس کر کے ایک ویگٹ نکال لیا باقی پہلے میچ میں ایک اور شات رنگ جیرو ویگٹ اور لاسٹ میچ میں تین اور اکیس رنگ کوئی ویگٹ ان کو نہیں ملا روسن آلم ہے بولنگ میں دوستو اچھا پردسن کر رہے ہیں پہلے میچ میں ایک ویگٹ دوسرے میچ میں دو ویگٹ لاسٹ میچ میں ایک ٹوٹل اب تک تین میچ میں چار ویگٹ نکال چکے ہیں تو روسن آلم بالکل ایک بیش پک رہے گی اگر شیٹن ایننگ میں بولنگ کرے تو دوستو کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں عویناس چودری ہے پچھلے دو میچ سے دوستو چار چار اور کمپیٹ کیے ہیں اور دونوں ہی میچز میں تین اور ایک کر کے چار ویگٹ نکال چکے ہیں یہ بھی کافی اچھے لیفٹ ارمور توڈیک سپن گین باز ہیں تو روسن آلم اور دوستو عویناس چودری دونوں کے دونوں بگین بازی میں بیش پک ہے جن کو آپ گرینڈ لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں اگر شیٹن ایننگ میں ان کے ٹیم بولنگ کرے باقی بیش کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینج ہوگیرا ہوگا تو اس کی انفورمیشن ہے وہ ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو وہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اب کے ایس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار وجیٹ کر رہے ہیں تو چینج کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبالیں کے ایس کی ٹیم نے دوستو چار مقابلے کھیلے اس میں سے دو مقابلے وین کیے ہیں اور دو مقابلے دوستو ہار کر آئے ہیں رنجیت مالی دوستو پہلے تو لو اڈر میں آتے تھے لیکن لاشٹ میچ میں ٹیم نے ان کو اوپن کرنے کا موقع دیا جہاں پھر انہوں نے سات رن بنائے بولنگ میں کبھی ایک کبھی دو کبھی تین کبھی چار ور بولنگ کرتے ہیں شروع کے تین میچ میں رنجیت مالی نے چھے ویڈیوکیٹ نکالے تھے لاشٹ میچ میں دو ور پانچ سن کوئی ویڈیوکیٹ نہیں ملا تو بولنگ کے طور پر دوستو کافی اچھی پک ہے لیکن بیٹنگ اوڈر کا بروسہ نہیں ہے اوپن کرائیں گے یا پھر نہیں کرائیں گے ادرواز یہ دوستو کافی لو اڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں اور اتنے اچھی ابھی تک بیٹنگ کی بھی نہیں ہے سنیس داس ہیں اوپن کرتے ہیں ایک میچ خراب گیا ہے باقی تین میچ میں دیکھو گے باون پینتالیس اور چونتیس تو بیٹنگ کے طور پر ان کیورشپ بلکل ایک بیٹنگ بھی گئے ان کے بعد یہاں سے ہری کیس تامولی ویڈیوکیٹ کیپر پڑھ لے باز ہیں انیس تین تیس دو اور لاسٹ میچ میں دوستو پتیس سن بنائے یہ بھی کافی اچھا پر دیسن کر رہے ہیں امید سینا نمبر چار یا نمبر پانچ پہ بیٹنگ کریں گے بایس تین تیس سببیس اور لاسٹ میچ میں گیارہ بنائے بیٹنگ کے علاوہ تین سے چار اول کمپیٹ باولنگ بھی کر رہے ہیں اور پچھلے کھیلے گئے دوستو تین میچس کے اندر یہ دو ویڈیوکیٹ اپنی باولنگ سے نکال پائے ہیں پریتم دیبنات ہے نمبر پانچ چاہ ساتھ تک بیٹنگ کرتے ہیں پچھلے تین پاریاں ٹھیک رہی ہیں چونتیس سترہ اور لاسٹ میچ میں گیارہ بنائے سندیپ ماجمدار ابھی تک دوستو پانچ کانکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں اب لاسٹ گو گوئی دوستو بیٹنگ میں اٹھارہ تین نو اور شات کیا ہے بولنگ میں دوستو کافی اچھا پریسن کر رہے ہیں لگاتار ویڈیوکیٹ ٹیکنگ گیند بازی کی ہے اب تک چار میچ میں دوستو یہ آٹھ ویڈیوکیٹ نکال چکے ہیں ایک اونمی بھی دوستو ہر میچ میں کافی اچھی رہتی ہے تو کیپٹن وائز کی چوئیس میں بلکل ایک اچھے پک رہے گی کلم ریازہ ان کا پریسن دوستو ایوریج رہا ہے بولنگ میں دیکھا جائے یہ تو کبھی ایک کبھی دو کبھی تین اوور ڈالے ہیں دو میچ میں دوستو دو ریک کر کے تین ویکیٹ ہیں اور دو میچز کے اندر دوستو ویکیٹ لیس رہے ہیں بھی سال داس ہے دوستو بیٹنگ میں کوئی زیادہ یوگزہ نہیں رہتا کافی لیٹ آتے ہیں بولنگ میں بھی پارٹ ٹائم گیند باز ہیں ایک پہلے میچ میں چار اور کمپیٹ ڈالے تھے اٹھائیس ان خص کر کے ایک ویکیٹ نکالا پھر دوستو ایک میچ میں بولنگ نہیں ملی تھی لاشٹ میچ میں ایک اور ڈالوائیا تیرہ رن کوئی ویکیٹ نہیں ملا ابھیجیت بارمن ہے دوستو ٹھیک ٹھاک بولنگ کیا ہے شروع کے دو میچز میں انہوں نے چار سوری تین اور چار آور ڈالے تھے وہاں پہ انہوں نے چار ویکیٹ نکالے لاشٹ میچ میں دوستو ان کو مار پڑی تین اور میں چونتی سن خص کر دیئے اور کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا یہ چکر وٹی لاشٹ میچ اچھا رہا تھا چار آور میں انتی سن خص کر کے ایک ویکیٹ نکالا اور لاشٹی میچ میں دوستو ان کو کھلنے کا موقع ملا تو چکر وٹی کو گرینڈ لگ میں ضرور ٹرائی کرنا اور ابھیجیت بارمن کو بھی دوستو گرینڈ لگ میں آپ ضرور ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں باقی بینج کے پلیئر کو لے کر جو بھی کوئی چینجز وغیرہ ہوگا اس کی انفورمیشن ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام زون کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا یا پھر دوستو آپ ٹیلیگرام میں جا کے ٹائپ کریں گے وگف24 اور سرچ کریں گے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ ٹیلیگرام میں جور سکتے ہیں اب دوستو سیدھر ڈیمو ٹیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو تامولی کرکھائیو گیٹ کیپنگ میں ان کے بعد یہاں سے اور لاؤنڈر میں ان کے بعد یہاں سے دیکہ کے اوپر تھوڑی سی رسک لی ہے آپ ساہیں تو انڈ دیکہ کو ڈروپ کر کے یہاں سے ابھی جیت بارمن یا پھر اے چکر بولٹی یہ ایک چینج ہے جو آپ اس ٹیم میں کر سکتے ہیں باقی بات رہی کیپنن وائز کیپنن کی تو گو گوئی بلکل بیسٹ پک ہے موشلی لوگ انہی کو ٹرائی کریں گے وائز کیپنن میں دوستو آپ آر احمد اور اے سینا ان دونوں میں سے کسی کو بھی اپنا وائز کیپنن بنا کے چل سکتے ہیں باقی میری جو ٹیم رہی کی دوستو وہ پوری طرح سی ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی چینجز ہوگے اس کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تو ٹیلی گام زوئن نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لینا ٹیلی گام کا لنک ویڈیو کے نیچے بھی ہے یا پھر WJF24 ٹائپ کر کے بھی آپ ٹیلی گام میں جوڑ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا thank you friends all the best